یوٹیوب چینل وائی یارس کلاس میں ایک بار فٹ سے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے دوستوں کچھا دسویس ہے وگیان میں میں نے آپ لوگوں کو موڈل پیپر دو ہزار بائیس کا جو پہلا سٹ اپ کا ہے اس میں میں نے کھنڈ کار میں جتنے بھی بہوی کلپی اور تلکتری کے مہتپور پرشن تھے وہ میں نے اس کے پہلے کے ویڈیو میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا تو فرین آج ہم پڑھیں گے پرشن نمبر تین ککا جو کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کسی کنڈلی میں ویڈو دھارہ پریریت کرنے کے ویبھن ڈھنگ اسپسٹ کیجئے جیسا کہ دوستوں اگزام میں چار نمبر کے لیے آپ سے یہ پسٹ پوچھا جاتا ہے اسی کا دوستوں اتھوا کا پشن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کوئی آوطل درپڑ اپنے سامنے دس سنٹی میلر کے دوری پر رکھے کسی بیمب کا بیمب کا مطلب کوئی وستو ہے تین گنا آوردھت بڑا واسطوک پرتبیم بناتا ہے پرتبیم درپڑ سے کتنی دوری پر ہے یہ بھی دوستوں اگزام میں چار نمبر کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا اب دوستوں پرشن نمبر کھا یہاں سے کہہ رہا ہے پیت بندو ایوام اندھ بندو کسی کہتے ہیں دوستوں اتنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی جو پرشن نمبر چار کا جو اتھوا کا پرشن آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے پانچ سنٹیمنٹر لنبا کوئی بیمب دس سنٹیمنٹر فوکس دوری کے کسی ابھیساری لینس سے پچیس سنٹیمنٹر دوری پر رکھا جاتا ہے پرکاش کرن آرے کھینچ کر بندنے والے پرتبیم ب کی استھیتی سائج تتھا پرکریت گیانت کیجئے آئیے دوستوں چلتے ہیں اس ویڈیو پرشن نمبر تین کہ جتنی پرشن پرشن نمبر چار کا جو اتھوا کا پرشن ہے اس کو اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں ہم پڑھتے ہیں تو دوستوں اس کے اتر میں ہم ہیٹنگ کر کے لکھتے ہیں یہاں سے کسی کنڈلی میں ویددھارہ یعنی کرنٹ پریریت کرنے کے ویبھن ڈھنگ نم لکھتے ہیں اس میں لکھیں گے نمبر ایک کر کے دوسری کنڈلی میں چمبک کی چھتر یعنی چمبک کے چاروں اور کا واد چھتر جہاں تک اس کا آ کر سڑگڑ پایا جاتا ہے چمبک کی چھتر کہلاتا ہے دوسری کنڈلی میں چمبک کی چھتر ریخاؤں میں پریورتن کر کے دوسرے لکھیں گے یہاں سے چمبک کی کنڈلی کے بھیتر یعنی اندر یا باہر گت کر کے تیسرے یہاں سے ہے کنڈلی میں پروہت ویددھارہ میں پریورتن کر کے چوتھا یہاں سے ہے کنڈلی کو چمبک کی چھتر میں گھومانے سے یعنی دوستوں کسی کنڈلی میں ویددھارہ پریورت کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہلا ہے دوسری کنڈلی میں چمبک کی چھتر ریخاؤں میں پریورتن کر کے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی دوسرا یہاں سے ہے چمبک کے کنڈلی کے بھیتر یا باہر گت کر کے تیسرا ہے کنڈلی میں پروہت ویددھارہ میں پریورتن کر کے چوتھا یہاں سے ہے کنڈلی کو چمبک کی چھتر میں گھومانے سے جاتا ہے اب دوستو پریشن نمبر تین کا کاغ اتھوک آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے تو دوستو پریشن میں دیا ہے آوطل درپڑ میں جو وستو کی دوری ہے جسے لکھتے ہیں یو سے یو کمان دیا ہے دس سنٹیمٹر آوطل درپڑ کے لیے یو کمان مائنس میں ہوتا ہے جبکہ دوستو یہاں سے واسطوک پرتبیم کے لیے آوطل درپڑ میں آوردھن مائنس میں ہوتا ہے تو دوستو یہاں سے لکھیں گے دیا ہے یہاں سے لکھیں گے دیا ہے آوطل درپڑ میں واسطوکی دوری آوطل درپڑ میں آوطل درپڑ میں واسطوکی دوری واسطوکی دوری یو برابر مائنس دس سنٹیمٹر دوستو چاہے درپڑ اوطل ہو یا آوطل ہو واسطوکی دوری یو کامان ہمیشہ مائنس میں ہی ہوتا ہے چونکہ آوطل درپڑ میں آوطل درپڑ میں واسطوک پرتبیم کے لیے واسطوک پرتبیم کے لیے پرتبیم کے لیے آواردھن دوستو ہوتا کیا ہے مائنس میں آواردھن اواردھن دوستو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے اوطل درپڑ میں واسطوک پرتبیم کے لیے جو آواردھن ہوگا یم برابر یہاں سے دییا ہے تین گناہ کا مطلب مائنس تین ہو جائے گا اب دوستو کرتے ہیں کیاں یہاں سے ایک سوطر ہوتا ہے چونکہ آواردھن چھمتا برابر آواردھن چھمتا آواردھن چھمتا یم برابر مائنس وی اپان یو جہاں دوستو وی کیا ہے واسطوکی پرتبیم کی دوری ہے جبکی یو کیا ہے واسطوکی دوری ہوتا ہے اب دوستو یہاں سے یم کمان مائنس تین ہے مائنس وی آپ کو ایسے رکھنا ہے جبکی یو کمان پرشن میں دیا ہے مائنس دس اب دوستو کرتے ہیں یہاں سے مائنس مائنس کر گیا مائنس تین کو اپن ون مان لیجئے گا اوہ ترچھا گوڑا کر دیجئے گا وی اکرنم یہاں سے وی ہو گیا آپ کا جبکی مائنس دس تین تیس سنٹی میٹر دوستو یہاں سے ہوا کیا جو آپ کا پرتبیم کی دوری ہے وہ درپڑ کے پیچھے تیس سنٹی میٹر کے دوری پر ہے دوستو یہ جو پرشنے اگزام میں چار نمبر کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اسی پرشنے کا اتر بھی برابر مائنس تیس سنٹی میٹر اس پرشنے کا اتر ہو جاتا ہے اب دوستو پرشنے نمبر تین کا پرشنے نمبر کھاپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے پرشنے نمبر کھاپ ہے پیت بندو تتھا اندھ بندو کسے کہتے ہیں تو جب ہم اس کا اتر لکھتے ہیں تو ہیڈنگ کر کے یہاں سے لکھیں گے پیت بندو کالی پین سے اس میں لکھیں گے ریٹینیا کے بیچوں بیچ ایک پیلا بھاگ ہوتا ہے جہاں بانا ہوا پرتبیم سب سے ادھک اسپسٹ دکھائے دیتا ہے اسے پیت بندو کہتے ہیں اکثر فرین ہوتا کیا ہے جب آپ کہیں گھومنے جاتے ہو تو آپ جب گھومتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جہاں جاتے ہیں اس کا فیگر آپ کے مائنڈ میں سیو ہو جاتا ہے تو جو سیو ہوتا ہے وہ سیو کہاں پر ہوتا ہے دوستو تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ سیو ہوتا ہے ریٹنا پر کہاں پر دوستو ریٹنا میں سیو ہوتا ہے یعنی ریٹنا کے بیچوں بیچ ایک پیلا بھاگ ہوتا ہے جہاں بنا ہوا پرت بیمبو سب سے ادھیکن سب سے زیادہ اسپشٹو دکھائی دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا ہے پیت بندو کہتے ہیں اپرین ہوتا سے اگلا ہیڈنگ ہے اند بندو پرکاش تنتری کائیں جس اصطحان پر ریٹنا کو چھید کر مستشک کو جاتے ہیں ارثہ دماغ کے اندر پریویش کرتے ہیں اس اصطحان پر پرکاش کا کوئی پربھاو نہیں پڑتا اسے ہی اند بندو کہتے ہیں دوستو یہ تھا پرشنمبر تین کا کا پرشنمبر اتھوہ اور پرشنمبر کھا تھا اب دوستو پرشنمبر چار کا پرشنمبر کا آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے پانچ سنٹی میٹر لمبا کوئی بیمبو دس سنٹی میٹر فوکس دوری کے کسی آبھاسی لینس سے پچیس سنٹی میٹر کے دوری پر رکھا جاتا ہے پرکاش کیرن آرکھ کھینچ کر بننے والے پرشنمبر کی ستھیتی سائش تتھا پرکریت گیانت کی جی جس پرکار دوستو ہم اس کا کیرن آریکھ بنائے ہیں ایسے ہی آپ کو بنانا ہے تب ہی آپ کو چار نمبر کی پرابت ہوگی اوکہ پرابت ہوگا جب اس پرشنمبر کا اچھے طریقے سے آپ حل کریں گے تو فرین یہاں آپ کو دیا کیا ہے آپ کو دیا ہے وست کی لمبائی بمب کا مطلب وست ہوتا ہے یعنی جو وست کی لمبائی ہوتا ہے دوستو اسے ہم او سے لکھتے ہیں یعنی او کمان یہاں سے دیا ہے پانچ سنٹی میٹر تو یہاں سے لکھیں گے دیا ہے دیا ہے وست کی لمبائی او برابر یعنی او برابر کتنا ہے دوستو یہاں سے پانچ سنٹی میٹر او برابر یہاں سے ہوگا ہے آپ کا پانچ سنٹی میٹر اب یہاں سے ہے جبکہ وست کی دوری دیا ہے دس سنٹی میٹر دوستو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا وست کی دوری کو یوں سے لکھتے ہیں اور یوں کمان ہوگا مائنس دس سنٹی میٹر اب کرتے ہیں فرین کیا سے کرتے ہیں کیا ہے جبکہ آبھاسی لینس سے پچیس سنٹی میٹر کی دوری پر کیا رکھتے ہیں یعنی جو فوکس دوری دیا ہے پرشن میں وہ دیا ہے پچیس سنٹی میٹر یعنی دوستو یہاں سے اب آسی لنس کے لیے یف کمانڈ پلس میں ہوتا ہے ارثات یہاں سے فوکس دوری یف برابر پچیس سینٹی میٹر دوستو امید کرتے ہیں یہاں تک اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دوستو ہوتا کیا ہے یو کمانڈ دی ہے یف کمانڈ دی ہے تو لنس کے سوترے سے ہم وی کمانڈ نکال سکتے ہیں چونکہ یہاں سے لکھیں گے لنس کے سوتر سے لنس کے سوتر سے تو فریڈ سوتر ہوتا ہے یہاں سے ون اپان ایف برابر ون اپان وی مائنس ون اپان یو اب کرتے کیا ہے یہاں سے دوستو ون اپان ایف کمان ہے پچیس برابر ون اپان وی آپ کو نکالنا ہے جبکہ منس ون اپان یو یو کمانڈ دی ہے مائنس دس اب کرتے کیا ہے دوستو یہاں سے ایک بٹے پچیس ہو گیا برابر ایک بٹے وی مائنس مائنس دوستو ہوتا ہے پلس ایک بٹے دس ہو گیا تو ایک بٹے دس کو ہم یہاں سے پچھانتر کر دیتے ہیں تو ایک بٹے پچیس مائنس ایک بٹے دس برابر ایک بٹے وی دوستو یہاں سے پچیس اور دس کا LCM ہوتا ہے آپ کا تو اس کا LCM جو ہوگا آپ کا پچاس ہوتا ہے برابر یہاں سے 1 اپان وی پچیس کے پہاڑے میں پچاس دو بار پہ آئے گا دو سے گوڑا کر دیجئے انس میں یعنی ایک میں دو اکنم دو ہوگا مائنس اس کو لگا دیا دس کے پہاڑے میں پچاس پانچ بار پہ آتا ہے پانچ سے گوڑا کرنا پڑتا ہے ایک میں پانچ اکنم پانچ ہو گیا دس پچے پچاس پانچ اکنم پانچ اب دوستوں کرتے کیا ہیں پلس مائنس صدیو گھڑتا ہے پانچ میں سے دو گیا آپ کو ملا یہاں سے مائنس تین بٹے پچاس برابر 1 اپان وی اب دوستوں کرتے کیا ہیں یہاں تیرچھا گوڑا کر دیں گے یہاں سے تو ہوگا مائنس تین وی برابر پچاس یعنی کے لکھیں گے وی برابر مائنس پچاس بٹے تین دوستوں یہاں سے مان آ جائے گا وی کمان وی برابر مائنس سولہ دشملو چھے چھے سنٹی میٹر یعنی دوستوں جب ہم پچاس میں تین سے بھاگ کرتے ہیں تو آپ کمان ملے گا سولہ دشملو چھے چھے سنٹی میٹر ہوتا ہے اب دوستوں اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے نیچے کر کے یا اسی کوپر جگہ یہاں پہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اتاہا پرتبیمو لینس کی تو یہاں سے میں لکھ دیں گے اتاہا اتاہا پرتبیمو پرتبیمو لینس کی لینس کی دوسری اور یعنی دوستوں لینس کی دوسری اور کیا ہے اے ڈیس بی ڈیس پر آپ تو ہو رہا ہے یہی کیا ہے پرتبیمو کی اس تھیتی ہے اتاہ پرتبیمو لینس کی دوسری اور تو یہاں سے لکھیں گے دوسری اور دوسری اور سائج تدھا پرکریتی گھاند کیجئے جیسا کہ پشن میں کہہ رہا ہے یہاں سے اس تھیتی سائج تدھا پرکریتی گھاند کیجئے جیسا کہ اس تھیتی میں نے گھاند کیا کیا پرتبیمو لینس کے دوسری اور اے ڈیس بی ڈیس ارثہ 16.66 سنٹی میڈر کے دور یہ پر واسطوی کو ہوا اُلٹا پرابت ہوگا تو اس کے ساتھ اب یہاں سے کہہ رہا ہے سائج تدھا پرکریتی بھی گھاند کرنا ہے دوستوں سائج جو پرکریتی گھاند کرنے کے لیے ہمیں لگانا پڑتا ہے آوردھن اور جیسا کہ دوستوں سوتر ہوتا ہے یہاں سے آوردھن آوردھن دوستوں سوتر یہاں سے ہوگا آپ کا آئی اپان او برابر وی اپان یو اب یہاں سے آئی آپ کو ایسے رکھنا ہے جبکہ او کمان یہاں پیسٹ میں آپ کو سامنے دیا ہے کتنا پانچ سنٹی میٹر یعنی آئی بٹے پانچ اور وی کمان ابھی نکالا تھا آپ کے سامنے پچاس بٹے تین تو یہاں سے رکھیں گے برابر کر کے پچاس بٹے تین گڑے یو کمان آپ کے سامنے یہاں سے ہے مائنس پچیس ہے تو یہاں ہو گئے دوستو آپ کا مائنس پچیس ہے اب کرتے کہیں پچیس دونی پچاس پچیس دونی پچاس تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا تھری آئی برابر تھری آئی برابر پانچ دونی دس یعنی مائنس دس تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا آئی برابر مائنس دس بٹے تین اب دوستو جب یہاں سے بھاگ کریں گے تو آپ کا مام ملے گا آئی برابر مائنس تین دشنبلو تین تین سنٹی میٹر مائنس تین دشنبلو تین تین سنٹی میٹر اب دوستو یہاں سے لکھیں گے اتاہ پرت بیمبو نیچے لکھیں گے یہاں سے پرت بیمبو اُلٹا اُلٹا تتھا تین دشنبلو تین تین سنٹی میٹر اُچائی کا ہوگا اُچائی کا ہوگا کا ہوگا دوستو یہ تھا بگیان کا جواب کا کھنڈکا ہے اس میں جتنے بھی کھنڈکا جتنے بھی پرسنے تھے وہ سب ہی پرسنوں اس کے پہلے کی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں چھترے کے سے بتا دیا دوستو امید کرتے ہیں پورا پرسنے ویڈیو آپ لوگوں کو چھترے کے سمجھے آگئے ہوگا ملتی ہیں فری نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو ملتی ہیں